ڈلی میں رویبار صبح لگتار تیسرے دن یمنا ندی میں زہریلا جھاگ دیکھنے کو ملا آم آدمی پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا بھاجپا یو پی سے یمنا میں گندہ پانی چھوڑ رہی ہے جس کے کارن ڈلی میں پانی میں جھاگ بن رہا ہے ایک طرف ڈلی میں آپ وارک لیول کو پردوشن سے نپٹنے میں لگی ہے وہیں دوسری طرف بھاجپا گندی راجنیتی کر رہی ہے اس کے جواب میں اس دلی سے بھاجپا سانسدھرش ملوترا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سرکار نے ایک ہزار کڑھوڑ روپے پردوشن کے ٹیکس کے روپ میں کلیکٹ کیے تھے آتیشی کو بتانا چاہیے کہ اس فنڈ کا کیا ہوا جب یمنا کا پانی دلی میں آتا ہے تب اس کا آکسیجن لیول نائن نو رہتا ہے جب دلی سے نکلتا ہے تب آکسیجن لیول زیرو ہو جاتا ہے دلی میں الگ الگ ڈرینیج پوائنٹ پر موجود ڈرینیج پلانٹ کام نہیں کر رہے ہیں دلی کے مکہ بندری آتیشی نے کہا ہریانہ اور اتر پردیش بینہ کی یہ فیکٹری ویسٹ یمنا میں ڈالتا ہے آج سے دلی جل بورڈ وہاں ایک ڈرائیو چلا رہی ہے اس کے تحت وہاں پر فارم کو کم کیا جائے گا ہم کسی پر آروپ نہیں لگانا چاہتے ہیں پر یہ سچائی ہے کہ ہریانہ اپنا انٹریٹڈ ایفلوینٹ یمنا میں ڈالتا ہے ہم کسی پر آروپ نہیں لگانا چاہتے لیکن یہ سچائی ہے کہ یو پی اپنا انٹریٹڈ ایفلوینٹ اس سمیں یمنا میں ڈالتا ہے وہ جب چھٹکا سیزن آتا ہے تو وہ آگرہ کنال کے گیٹس بند کر دیتے ہیں کہ ان کا سارا انٹریٹڈ ویسٹ یمنا جی میں آئے لیکن دلی سرکار ہمیشہ سلیوشن اوریینٹڈ رہی ہیں اروینٹ کیجری والد جی کا ہمیشہ یہ موٹو رہا ہے کہ ہمیں سمادھان دھون رہے ہیں اور اسی سمادھان کے تحت ہم فوڈ گریڈ سلیکون بیسٹ ڈی فومرز کا استعمال کرتے ہیں تو آج سے دلی جل بورڈ ایک پروپر ڈرائیو وہاں پہ چلا رہا ہے اس ڈرائیو کے تحت جو ساری فوم ہے وہاں پہ ڈی فومنگ شروع کری جائے گی تو اس لیے دیکھئے وہ چاہے کام خراب کرنے کی کوشش کریں وہ چاہے دلی والوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں لیکن عام آدمی پارٹی اروین کیجری والد جی کے نترتو میں دلی سرکار ہمیشہ دلی کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سمادھان ضرور نکال